کسانوں سے بادے تو بہت بڑے بڑے کیا جاتے ہیں لیکن جب وہ بادے پورے نہیں ہوتے تو کسانوں کا جو بصہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے صاحبہ ہم نے شاملی میں یہ اسی طریقے سے یہاں یہ خواہز آئی ہے یہ کسانوں سے ظاہر کرنے کے لیے کہ کسانوں کے لیے اس نے شاملی ذریقے پہت تین چینینیاں یہاں پر ہیں اور تین سو آتیس کروں نے چینی ملکوں کسان چلنے نہیں دے رہے ہیں اور اس بار جو لڑائی ہے وہ آر پار کی ہے کسانوں نے ساپ کہہ دیا ہے کہ وہ تیوہار نہیں منائیں گے اپنے گھر نہیں جائیں گے اور گھر اگر ان کسانوں کو بھیجنا ہے تو جو 338 کروڑوں روپے بکایا ہے اس کا بھکتان کر دیا جائے یہ دیکھیں پورے دیش میں دیپاوالی کا پردھندھم سے منائے گیا لیکن کسانوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں دیکھ لیجئے ان کسانوں کے ماتھے پر سکڑے ہوئے کسانے 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 کمائی ہے کسان نے گنے کی فصل جس امید میں بھوئی پوری دنیا کا مو میتھا پشن اتفردیش کا کسان کراتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کسانوں کے کسانوں کے کس طریقے سے مو کڑوا کرنے کا کام یہاں پر ہو رہا ہے کسان بہت گسے میں ہے چونکہ ادھیکاری یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے چینی میں بالک سننے کو تیار نہیں ہے اور کسانوں نے اب آگے کا کیا قدم اٹھائیں گے کیا سوچا ہے انہی سے بات کر لیتے ہیں تاو جو دیکھ رہے ہیں کہ پشن اتفردیش کو تو شگر باؤل کہا جاتا ہے پوری دنیا کا یہاں کے جو کسان ہے وہ مو مو میتھا کراتے ہیں آپ نے یہاں تو ہر کے دن پر بیٹھے ہیں دھرنے پاس بچوں کے بھیجھنے جاتی ان کے نام کٹھ رہے ہیں بھگوان سے دعا گھر ہے گھر میں کوئی صدر سے بیمار نہ ہو جا کہیں ڈینگو کہیں چکنگونیا ستر بیماری چل لی ہمیں کوئی رشتہ نہیں ملیا ہمیں بہت اپیل کری ڈی ایم صاحب سے ملے بھائی مکی منتری جی ساں ہماری رکھ پیشت ہے کہ ہوں تو میں جو لوہ پوروس ہے بھائی چچے سمہ دان کرتے ہیں پرتیس میں کیا ہمارا سمہ دان نہیں کر سکتے ہیں میں کہتے ہیں کہ دبانگ نہیں رہنے دیں گے دبانگ تا نہیں ہونے دیں گے میرے لیے دبانگ تا ہو رہی اتنے کسانوں کا جو سوشن ہو رہا ان کا پیسہ نہیں دیا جا رہا مارا پیسہ دبایا گا بیٹھ گا ایک میل مالک اور اس پر ساسن پر ساسن کوئی بھی اس پر کارو ہی نہیں کر رہا تاؤ جی کہہ رہا ہے کہ چودے دل میں پیمنٹ ہو جائے گا اگر پیمنٹ لیٹ ہوا تو بھی آج ملے گا تو ملا کیا بھی آج ملے جی آج سک بھی آج نہیں جیا جی کبھی بھی جوٹے واجے گھرے جے پیٹھ گھر نہیں دیا موک جور لگا لیا جی آچھا آج ہو بھی آپ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہو یہ بتا دی ہند پڑھنی شروع ہو گئی ہے سب لوگ گھروں پہ ہیں ایک دوسرے کو گفت دھپاوالی پہ دی آپ تو یہی بیٹھے رہے ہیں بھائی بھائی تو پار کھاڑے گھر دی یہ وے سرکار ہے چودہ بین کا وعدہ کرنے والی سرکار چودہ مہینوے بھی پیمنٹ نہیں کرا پاری سرکار ساملی سوکر میل بیکٹری کا کسان جو ہے بلکل برباد کر دیا بلکل ملی بھگت ہے سرکار کا رویہ بہت گندہ ہے ان کسانوں کے بارے میں سنچ نہیں رہی ماری سرکار سے اپنی لے کہ مارا جل سچل مارا تانپور ہو ہمارا گنہ ڈائی وارڈ ہو اس پار کسان اس پیٹری کو بننا نہیں دے گا اچھا پتائیے چھ آسی دن بیٹھ گئے چھ آسی دن سے زیادہ ہو گئے آپ کا دھرنا چلا کیا کسان اتنا کمزور ہو گیا کہ مل مالک سننے کو تیار نہیں ہے سرکار کا سنڈک سنے دے ڈی ایم صاحب کو ہم ڈیڑھ سو گیا پندے چکے آج تک ڈی ایم صاحب کی مدری پڑی ان کسان اس آگے وارتہ لاپ کر لے اچھا گنہ گار نہیں ہے کسان چوڑی نہیں کر رہے اپنا مال دے رکھا اس کا پیسہ مانگ رہا دیکھیں کتنی باری بات کہی ہے کہ کسان گنہ گار نہیں ہے جو اپنی فسل دیئے اس کا دام مانگ رہا ہے جین چودری بھی یہاں پہ آئے تھے لاکش ٹھیکیت بھی یہاں پہ آگئے ہیں تو کیا چلا ہے مطلب چھ آسی دن سے زیادہ بیٹھ گئے دو سو اکیس کروڑ روپے کسانوں کا حق دبائے بیٹھنے سن کیوں نہیں دیں گے ایسا یہ دیکھو یہاں کا جو ڈی ام ہے میل کے اندر ہی ہے اس کا آواز تو میل والوں کی مان رہا ہمیں کچھ نہیں مان رہا جس طرح بھی کہہ رہے اکبہ اس میل والے مالک جس طرح ڈی ام صاحب کو کہہ رہے وہ ہی بات ماننے جاری کسانوں کی اندر ماننے جاری تو یہ آلت ہو رہی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈی ام جو ہے اس میل میں سے اپنا آواز میں جب ہے یہ کئی سال سے ایسا عراج صاحب میل مالک جو ہے ڈی ام صاحب جو میل مالک کی طرح بھی ہے کھل کر آج تک ہمارے پاس نہیں آئی آج تاو جو ایک چیز بتاؤ یہ سن رہے ہیں بھئی آپی لوگوں کے بیچ میں سن رہا تھا اس چینی ملکہ ہمیشہ یہی روئیہ رہتا ہے شاملی ملکہ کی پیمنٹی نہیں کرتے کہے کے دس سال سے یہ آج تاوز ہے آج تاوز ہے آج تاوز ہے نہیں ہے سنہی جو ساملی سکر میل ہے یہ 1933 کی سکر میل ہے اس کا پیمنٹ بہت اچھا تھا اور سمیمیل مالک اور کسان کا بہت اچھا تالمیل تھا لیکن لگ بگ در سال زین کی نیت اتنی خراب ہوگی گننا پیمنٹ روکتے چلے گے روکتے چلے گے ساسن پر ساسن کو ڈی ام کو مکہ مدرو ہم کسان لوگ بہت گیاپن دے چکے لیکن کئی کوئی سنوائے نہیں ہوئی اکیس اگست دو ازار تیس سے کسان دھنے پر بیٹیا ہے اس کے بعد بھی گیاپن دے چکے اور دو مکھیلہ مانگ رکھے کسان لوگ ایکیس اگست کو بھی ایدو امان کی راج بھی ایدو امانگ ہے گننے کا سن سمپون بکتان کی چیہ کا اور ویسواس دنوں نے اپنا کھو دیا لیکن کسان کو ویسواس دنیا تو اس لیے چھوٹوین گننے کا بکتان کی گارنٹی دے میں گارنٹی دے اچھا 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 آپ یہ دیکھیں کہ گننے کی کٹائی نہیں ہوگی یہاں سے پیسہ مل جا گننے کا بہائی بھی کریں گے گیوں کی بہائی بھی کریں گے جب میرے پاس پیسے نہیں گننے کی بہائی کہوں سے کر دیں گے جب سے بھاجپا سرکار آئی تب سے کسان ترست ہے اس سے پہلے سب کو ٹھیک ٹھیک چلے چلے تھا نو سال سے بھاجپا نے بلکل اس دیش کا بیڑا گرک کر دیا کسانوں کا کسانوں کو پاکستان بھیجنا چاہ رہے کہ اس دیش کو چھوٹ جو اور ساملی سگر میل کی اسٹی کی جتنی خراب ہے نا ساعت اس پورے اتتار پردیش میں کسی میل کی اسٹی کی نہیں ہے بہت گستے میں نظر آ رہے ہیں بہت ٹھیک ہے گستے میں اس کی بیڑا دی چھوٹ کی گا ایک روڑ پچاس لاک رفے دیے 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 میر بہتی مالک کسانوں کو دیکھتا تو کسو کٹتا مالک کسانوں کو دیکھتا اپنی بیڑا دیکھتا مالک کسانوں کو دیکھتا مالک کسانوں کو دیکھتا آپ کسانوں کو دیکھتا آپ کسانوں کو دیکھتا کسانوں کو دیکھتا کسانوں کو کسانوں کو دیکھتا کس fistگی صرف صرف علیUnis Angeles اب تو دیکھیں کسان ہے کچھ اور کسان ہے وہ بات کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں بھائی ایک بات بتاؤ جب ہمارا پہلا بقایا ہے اگلا کیسے ڈال رہا ہے اگلا تو ہم کہیں بھی ڈال لو کسی اور فیکٹری کو دو میل مالک یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے تو کسانوں کی جو باتیں ہیں وہ اپنے سلی کسانوں نے سیدھا اعلان کر دیا ہے کہ جو پورے شاملی میں تین سو تیس کروڑ روپے بکایا ہے اور اس شاملی زلے کے جو خاص یہ شاملی چینی مل ہے اس پر جو دو سو ٹائس کروڑ روپے سے زیادہ بکایا ہے یدی نہیں پورا بھگتان ہوگا تو کسان یہی بیٹھے رہیں گے یہی ڈٹے رہیں گے نہ چینی مل چلنے دیں گے اور نہ اپنے گھر جائیں گے یعنی کسانوں کا جو گصہ ہے وہ ساتھوے آسمان پر ہے اور جو تیاری ہے وہ لمبی لڑائی کی اور بڑے آندولن کی کردی ہے